عمران خان صاحب کی ابھی ٹویٹ آئی ہے کہ سری لنگا کے مسلمانوں کو جو ہے نا وہ قبر میں دفنائے جا رہا ہے اور بائیسہ پہلے پاکستان کے مسلمانوں کو آپ سنبھال لیں یہاں کا فکر کر لیں یہاں بندوبست ہونی رہا ہے ان کو سری لنگا کے مسلمانوں کی فکر ہو رہی ہے دن راہ سعودی فواد صاحب تو روزان آتے جاتے وہ چونڈیاں چونڈیاں کوئی سوئی شو چپ ہو رہے تھے انڈینز کو کہ یہ دیکھو جی کسانوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے وہ پنجاب کے جٹوں کے ساتھ جو انہوں نے وہاں پہ اسلامباد میں حرکت کی ہے اس پہ ان وکیلوں نے یا جو تھانے میں جا کر انہوں نے ایسے چو کو گالے وہاں شیخ رشید چپ ہے وہاں پہ سارے کے سارے چودری چپ ہیں آپ کے وزیر جو ہیں عمران خان صاحب کا کہیں سے بیان ہی نہیں آیا آپ اس ملک کے وزیراعظم ہیں پاکٹان کی ارث بیوستہ کو لے کر ایک گمبھیر خبر پاکٹان کی میڈیا میں چرچہ کا بیسے بنا ہوا ہے سب کچھ ٹھک ٹھاک چل رہا ہے اس کا نعرہ لگانے والے عمران خان سرکار کے اندھ بھکت بھی اب یہ کہانہ شروع کر دیا ہے یہ ارث بیوستہ میں کچھ تو گڑ بڑ ہے عمران خان کی کٹورہ لیے ہوئی تصویر مجاک میں بھارت میں ایک دوسرے سے شیئر کی جاتے تھی لیکن لگتا ہے کہ اب یہ تصویر مورت روپ دھانگ کرنے والی ہے حالانکہ پاکٹان کو اس میں بھی باہری دیشوں کا ہاتھ لگتا ہے انڈیریکٹلی وہ اب بھارت کی طرف ہی اس سارا کر رہا ہے اس سمجھ میں کچھ اور چرچہ اس ویڈیو بلوگ کے انتی بھاگ میں کریں گے آئیے دیکھتے ہیں اور کوئی گورنمنٹ کو پروانی ہے میں ابھی دیکھ رہا تھا عمران خان صاحب کی ابھی ٹویٹ آئی ہے کہ سری لنگا کے مسلمانوں کو جو ہے نا وہ قبر میں دفنائے جا رہا ہے اور بائیسہ پہلے پاکستان کے مسلمانوں کو آپ سنبھال لیں یہاں کا فکر کر لیں یہاں بندوبست ہونی رہا ہے ان کو سری لنگا کے مسلمانوں کی فکر ہو رہی ہے یہاں پہ کوئی کوئی وزیر ہی نظر آ رہا ہے کوئی وزیر آزمی نظر آ رہے ہیں اس وقت اسلام آباد بند ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد ایک وار زون بناوا ہے اور یہ جنگ کے زمانے میں جس طرح کابول یا بیروت تھا یہ بیروت بناوا ہے صبح سے یہاں پہ جو ہے ٹیر گیس چل رہی ہے اور ساری سڑکیں بند ہیں سرکاری مشینری کیونکہ سرکاری ملازم سڑکوں پہ ہیں سیکریٹیریٹ بند ہے سرکار کے تمام دفاتر بند ہیں اسلام آباد جو ہے وہ پاکستان سے کٹا ہوا ہے یہ جو سری نگر ہائیوے جو ہے اس نے سری نگر کو ازاد کرانا تھا وہ سری نگر ہائیوے اب بند ہے اس وقت جو ہے نا وہ تو ازاد نہیں ہوا یہ اسلام آباد کے لوگ قید ہو کے رہ گئے ہیں پارلیمنٹ تقریباً بند ہی ہو کے رہ گئے ہیں کہ جیسو سیشن ہوتا نہیں ہے ہوتا ہے تو وہ چلتے ہی نہیں ہیں وہ بالکل مارکٹائی وہاں پہ ادھر ادھر کی مکہ اس وقت ساری فوکس جو تھا نا دنیا پوری کا اگر آپ دیکھیں انڈیا پہ زیادہ تھا آج کل میں کہ وہاں پہ کسان جو ہے نا وہ وہاں مزہرے کر رہے ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور وہاں پہ بہت سار انٹرنیشن سیلیبریٹیز جو ہیں انہیں نے ٹویٹس کر کے مزید اس کام کو ذرا بھڑکایا ہوا اور ہمارے وزیر بھی دن رات میں اپنے دوست کا نام لے چودری فواز صاحب تو روزانہ آتے جاتے وہ چونڈیاں چونڈیاں کوئی سوئی شو چب ہو رہے تھے انڈینز کو کہ یہ دیکھو جے کسانوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے پنجاب کے جٹوں کے ساتھ سرداروں کے ساتھ ہندوستان والے تم نے کیا کیا یہ ہمیں داد دیں کہ ہم وہ کہتے ہیں ہر کام میں آکے ان کو کہتے ہیں میچ ضرور کرتے ہیں ہم نے کہا کہ اگر وہاں پہ یہ پھینٹیاں لگ رہی ہیں اور پوری دنیا کا وہاں پہ روک ہے دلی وہاں پہ اس وقت ایک وہاں پہ وہ کہتا ہے محاضر جنگ بننا ہوتا ہم کیوں پیچھے رہے ہیں مودی سے بازی لے لیں مودی سے بازی لیں نہیں ہم نے آگے جانا ہے دو ہاتھ ہم نے مودی صاحب کی حکومت سے آگے جانا ہے جو انہوں نے وہاں پہ اسلامباد میں حرکت کی ہے اس پہ ان وکیلوں نے یا جو تھانے میں جا کر انہوں نے اس ایچوں کو گالے وہاں شیخ رشید چپ ہے وہاں پہ سارے کے سارے چودری چپ ہیں آپ کے وزیر جو ہیں عمران خان صاحب کا کہیں سے بیان ہی نہیں آیا بھی آپ اس ملک کے وزیریعظم ہیں لیکن انہوں کو انہوں نے کہا دنبا بنا دو مار کٹ کر دو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس باقی چیزوں کے سارے پیسے ہیں آپ پچاس کروڑ پہ ایک ایک ایم این اے کو دینے کو تیار ہے تاکہ آپ کے ایٹی ایم آپ کے برونے ملک کے یار دو آپ کا چندہ پارٹی وہ سینیٹر بنے اس کے پچاس کروڑ ہے ایک ایک کے لیے کسان کو سبسیڈی دیں گی نہ گندوں پہ نہ کٹن پہ اپنے بلین ڈالر کی کٹن منگو آ رہے ہیں پہلے جو ہیں اپنے غریب کسان کے پاس سبسیڈی چونتیس لاکھ آپ نے ٹن وہاں سے آپ نے اس کو روسی کسانوں کو ڈالر دے دی کروڑ ڈالر اپنوں کو نہیں دیے عمران خان صاحب سے پوچھے آپ کے پاس پچاس کروڑ روپے جو ہیں ایک اپنے ایم پی ایم میں نے کو دینے کی ہیں کیونکہ اس نے آپ کی پارٹی کے یہ جو وہ ایٹی ایمز ہیں ان کو سینیٹر کا ووٹ لینا ہے آپ کے پاس علی زیدی صاحب کو دینے کے لیے ظلفی بخاری صاحب کو دینے کے لیے علی محمد خان صاحب کو دینے کے لیے شید رشید کو دینے کے لیے جو گاڑیا منگوئے ہیں چالیس کروڑ کی وہ تقسیم کرنے کو تیار ہے جیسے آپ نے بہن سے بیچی تھی نا آپ نے بہن سے بیچی نا ٹھئیس لاکھ روپے کی تو گاڑیاں بھی بیچتے ہیں چالیس کروڑ روپے کی دیں ان کے کھانچے بھی چال رہے ہیں ساٹھ میمرال کی کیبنٹ بھی آپ نے بنا لیے ان کے لیے پیسے ہیں یہ بچارے آپ سے آ جائیں کہ ٹونٹی پرسنٹ دے دیں کوئی ہمیں ٹین پرسنٹ دے دیں آپ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں تو آپ کے پاس باقی پیسے جو بجلی گیز کے پیسے بڑھا رہے ہیں یہ جو عامر صاحب نے بھی بات کے ہوئے اور چار دن سے ایک ہی بات بچا رہے ہیں ایک اس پر بات کر رہے ہیں ایک طرف آپ نے آٹھ سو بلیون روپیز ہمیں سنائے کیا ہے آٹھ سو بلیون روپیز جو ہے نا عامر صاحب یہ ہمیں اے پی پی کے ساتھ ڈیل کے فیدہ ہوگی آٹھ سو بلیون بڑے خوش ہوگی پوری قوم آپ ذرا دیکھیں یہ قوم کو ماں مو کیسے بناتے ہیں دوسری طرف یہ چوتھی طرف بجلی کی قیمت بڑھا دیئے اگر آپ نے بجلی کی قیمت روز بڑھانی ہے تو مجھے سمجھیں اس آٹھ سو ارہ روپیز کا اگلے پندرہ سالوں میں کیا فیدہ ہے آپ اس کو برابر کیا جا رہے ہیں جس طریقے کا یہ سوشل میڈیا کو یا سوشل نیریٹیو کو استعمال کرتے ہیں یوز اور ابیوز کر کے لوگوں کو اپینین کو آکے یہ موڈ کر رہے ہیں نا چینلز کو انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے ہائی جیک کیا ہے یہ سارے انکرز کو ہائی جیک کیا ہے میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کوئی گن پوائنٹ رکھا ہے انہوں نے ان کو انفلوینس کیا ہے اپنی ہی یہاں سے ایک سپیسیفک نیریٹیو آگ سے چل رہا ہوتا ہے سو پارلیمنٹ بھی تقریباً بند ہے تاثر کیا ہے تاثر یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے نا یہ ایک کمزور لاچار بے بس کمنٹ ہے اور بے حس بھی بے حس بھی ان کو یہ تیچر ہم نے یہاں پہ شور مچایا ایک مہینہ پڑی نہیں بچہری غریب وہ اپنا چھوٹے چھوٹے اللاؤنسز جو ہے نا مانگ رہی تھی ان کو کوئی احساس نہیں ہے یہ جو بڑے بڑے تبکہ یہ دیکھیں نا ای پی پیز چار سو بلین دے دوں یہ فلانا دوز آٹھ ٹریلین کے یہ ایکسپورٹرز کو جو ہے نا کنسیشنز دے چکے ہوئے ہیں اور دو چار بلین جو ہے وہ ایکسپورٹز بڑی ہیں اور بارہ بلین کے قریب جو ہے نا ان کو کنسیشنز دے دی ہیں بارہ بلین یہ جو ہے میں ڈالڈوں کی بات کر رہا ہوں اور جو ہے عام آدمی جو ہے نا غریب کلر کو غریب ٹیچر ہو غریب ڈاکٹر ہو غریب کوئی بھی ہو اس کو مار مار کے ٹیر گیس کی قیمہ بنا دیتے ہیں یہ غریب پرور گورنمنٹ ہے اور جو ہی کوئی بڑا پاور بلوک آتا ہے نا ان کے دل یوں پھول جاتے ہیں وہ گمینڈ کے وہ جو ہے وہ کہہ دے ہیں آئی پی پیس دھو نا چار سو ارہ روپیہ کوئی آڈٹ نہیں ہے دے دو وہ فلانا جو ہے کارپریٹ اس کو دے دو اس کو دے دو اسلامباد پولیس کا پولیس کا کانڈکٹ تو ہے ہی ہے کہ یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ طاقتور جو طبقے ہیں ان پہ تو ظاہر ہے وہ جرد نہیں ہے یہ وقلاب فر ایزامپل یہ کل جو ہے انہوں نے پورا اسلام آباد توڑ دیا ڈالتیں توڑ دیں تو ان کے اوپر غائب تھی آج یہ غریب کیونکہ کلرک تھے بچارے سرکاری ملازمین تھے تو مار مار کے صبح سے لے کے پاکستان پر کل کرجہ 11,5,000,000,000 ڈالر ہے جس میں سے چین کا کرجہ 17.1 ڈالر ہے جو پاکستان کے کل جی ٹی پی کا 15% ہے اس کرج کو چکھانے کے لیے پاکستان کو پتے ایک سال 11,8,000,000,000 ڈالر خرج کرنے پڑتے ہیں یہ ایتیتی کتنی گمھیر ہے اس کا اندازہ آپ اسے بھی لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کو कیوال 1,000,000,000 ڈالر جھوٹانے کے لیے جو سعودی عربیہ نے پاکستان سے مانگا تھا اس کے لیے بھی پاکستان کو چین سے کرجانے نہ پڑا ہے اس کرجے میں بیتہاسا بردھی ڈیمنان خاند سرکار کے ڈھائی سال کے کاریکال میں اور زیادہ ہوئی ہے پاکستان کو چاہیے کہ چین سے ہانت چھوڑائے بھارس کی طرف ہانت بڑھائے اور اپنی آرتی کے سیدھی کو اچھا کرے تھیر کرجے کی سمسیا نہیں رہ جائے گی آج کے لیے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکائب کریں تکہ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے